بجدل وہ نہیں ہوتا جو کسی سے ڈرے بلکہ اصل بجدل وہ ہوتا ہے جو کامیابی حاصل کرنے سے ڈرے اگر تم آلس کرتے ہو وقت کو یوں ہی برباد کرتے ہو زندگی کا کوئی بڑا مقصد نہیں رکھتے تو آپ بجدل ہو کتے اور چیتے کے درمیان نریس ہو رہی تھی جیسے ہی ریفریج نے بندوق کا ٹریگر دبایا تمام کتے بھاگنے لگ گئے لیکن چیتا وہیں رکھا رہا وہاں پہ موجود سبھی لوگوں نے چیتے سے کہا تم کیوں نہیں بھاگ رہے ہو تو چیتے نے بڑے ہی سانس سے جاب دیا کہ میں اپنے مقابلے والوں کے ساتھ بھاگتا ہوں اپنے نیچے والوں کے ساتھ کبھی نہیں اگر تم اپنے آپ کو طاقتور جانتے ہو اور اپنے آپ کو اچھا مانتے ہو تو اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ کمپیٹیسن مت کرو بلکہ اپنے سے برابر والوں کے ساتھ یا پھر ان سے بڑھوں کے ساتھ کمپیٹیسن کرو آپ بزدل نہیں ہو مجھدلوں سے ڈٹ کر لڑو اور کامیاب بنو پاؤں میں چھانے ان کے ہی ہوتے ہیں جو ننگے پاؤں منزل کی طرف دوڑتے ہیں بستر میں پڑے رہنے والوں کو صرف خواب آتے ہیں اور جاگ کر کام کرنے والوں کے خواب پورے ہو جاتے ہیں بزدل نہ بنو آگے بڑھو رامر نے چھل کے ساتھ سیتا کا ہارن کیا تھا لیکن رام نے سینہ ٹھوک کر اس کا سامنا کیا اگر آپ کے اندر لگن سچی ہے تو بڑے سے بڑی مشکل آپ کو ہارا نہیں سکتی آپ جیتو گے آپ کامیاب بنو گے آپ سختز بنو گے بس ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ بھی رام کی طرح سینہ ٹان کے کھڑے ہو جاؤ اور مشکلوں سے ڈٹ کر لڑتے رہو آپ بزدل نہیں ہو اگر آپ دوڑ نہیں سکتے تو چلو اگر چل نہیں سکتے تو گھٹنوں کے بل آگے بڑھو گھٹنوں کے بل آگے نہیں بڑھ سکتے تو رینگو لیکن آگے چلتے رہو کیونکہ آپ بزدل نہیں ہو ایک دن میں پوری عمارت نہیں بن جاتی ایک ایک کیٹ جوڑ کر دیوار بنتی ہے اور کئی ساری دیواریں بن کر ایک مکان بنتا ہے ایک دن میں کامیابی نہیں مل جاتی لگاتا سیکھتے رہو لگاتا آگے بڑھتے رہو لگاتا کوشش کرتے رہو ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ کے خواب کی عمارت بن کر تیار ہو جائے گی اور آپ کو وہ تنام چیز مل جائے گی جو آپ چاہتے ہو کیونکہ آپ بزدل نہیں ہو بوند بوند سے ساگر بنتا ہے کوشش کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے کامیابی دینا اُس اُپر والے کے ہاتھ میں ہے آپ کوشش کرتے رہو بزدل مت بنو جس میں وہ گھلامی ہو وہ نوکری نہیں کرو جس میں بے عزتی ہو وہ کام کبھی مت کرو خود کا کاروبار کرو خود کا بیجنس کرو کیونکہ خود بھی آگے بڑھو اور دوسروں کو بھی آگے بڑھاؤ ناؤ بندرگاہ پر سرکسد رہتی ہیں لیکن وہ بندرگاہ پر رہنے کے لیے نہیں بنتی بلکہ وہ تو بڑی بڑی لہروں کا سامنا کرنے کے لیے بنتی ہے تو آپ ایک کمفرٹ جون میں نہیں رہو بلکہ کمفرٹ جون کے باہر آؤ اور ڈٹ کر مسکلوں کا سامنا کرو کیونکہ آپ بزدل نہیں ہو خود گرج بنو خود کے لیے جھیو سالہ خود کے لیے کچھ کرو کچھ ایسا کرو کہ ہر کوئی آپ جیسا بننا چاہے ہر کوئی آپ کی طرح دکھنا چاہے ہر کوئی آپ سے انسپائر ہو جائے ایک بھیکاری اندھا تھا وہ ایک بہت بڑے گیانی کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میل سے بڑا بھی کوئی اندھا ہے تو گیانی آدمی نے کہا ہاں ہے وہ سخت جس کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن گیان کی روشنیں نہیں جس کو آگ سے دکھائی تو دیتا ہے لیکن دماغ سے وہ سمجھدار نہیں آپ اسے نہ بنو آپ سیکھو آپ جانو اور اپنی زندگی کو صحیح مقصد کے لیے صحیح ڈائریکشن میں آگے بڑھاؤ کیونکہ آپ بزدل نہیں ہو چ schaffen گیانی موسیقی گی